کسی نے تو آج پاکستان کے خودداری کی بات کرنی ہے تو کون اور جماعت کریں گے پاکستان تحریکی انصاف کریں ایک ایک خاندان کے چاہ چاہ لوگ میرا بکا لے اور اگر ان کو چند سال مل گئے تو وفاقی قابینہ بھی اپنے خاندان کی بنا ہو جاب ہے جس طرح ہم نے جو ظلے پیچھے رہ گئے تو ان کو ہم آگے لے کے آئے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ڈیویلپنٹ پچھلے چاڑھے تین سال میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم وہ جماعت نہیں ہیں جو خود ہی اداروں کے سربراہوں کو متنازع بنا کے پر کہتی ہے کہ دیکھو جی یہ تو متنازع ہو گئے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک جو بات کی ہے وہ ملتی خودداری اور ملتی سالمیت کی فاتح کی ہے اصولوں کی ہم نے پاک کی ہے اور یہی وہ بات ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ جو دو جماعتیں یہ کریں گی جو آج ساری کٹھیوں دوری ہیں موسیٰ دعوت کرے گا جو حج تقریریں کر رہا ہے فوج کے خلاف اسیمبلی کے اندر حمزہ شباز کرے گا کسی نے تو آج پاکستان کی خودداری کی بات کرنی ہے نا تو کون اور جماعت کرے گی پاکستان تحریکی انصاف کرے گی کیونکہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو یہ سارے اس لوٹ مارک سے اور ان ساری یہ جو ان کی سیاست ہے خاندانوں کی ایک ایک خاندان کے چاہ چاہ لوگ میرا تو کھالے اور اگر ان کو دس چند سار مل گئے تو وفاقی کا بینہ بھی اپنے خاندان کی بلاد ہم آپ کو کیا بتا جی جگہ کہ آپ کلیم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپیشنلی کچھ کام تھی ہیں جن میں سے کچھ تو نظر بیا دیکھا ہے لیکن پرٹیکلرلی پنجاب کی بات کی جائے اسیم پاکستان بجدار صاحب کے یہاں پر رکھتے گئے ان کے چچر یہاں پر ایڈیشنل جیت سکتی تھے تقریباً ساوہ دو سال کے اندر انہوں نے ہزاروں کی تعداد ہے شروع تکرورو تمازنے کی کہ وہ کیسے جیسٹیفائی کرے گی آپ کیا یہ پرفارمس ہے دیکھیں جی اگر تو کچھ ثبوت ہے تو بلکہ سامنے لے کیا ہیں اور اس ثبوت کی موجودگی میں اگر ہم آپ کے راہ میں رقابت بنے یا آئین اور قانون اپنا راستہ لے تو پھر آپ کا حمسہ علاوہ ایسے ایڈیشن لگانا تو میرا خیالہ کو ناسب نہیں ہے کسی بنجاب کے اندر صحیح انصاف گارڈ کا اجراب ہوا جو کچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سب کو اور ہم سب کو دس لاکر پہ سالانہ صحیح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ لے گی ہے ایمین گرنونی ممالک تھے یہ سوشل ویلفر سٹیٹس تو ہیں وہاں پہ بھی یہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایک پہلے خیبر کو کھونٹا میں یہ کر کے دکھایا پھر منجاب میں یہ کر کے دکھایا منجاب میں جس طرح ہم نے جو زلے پیچھے رہ گئے تھے ان کو ہم آگے لے کی آئے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ڈیویلپنٹ پچھلے چھاڑے تین سال میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شامل تھے اور شریک تھے اس میں تو یہ جو فوج کے ترجمان نے بات کی ہے کہ وہاں پر کوئی سازش سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی یہ بتائیے کہ جو بھی اس میٹنگ میں گفتگو ہوئی کیا فوج یہ مان گئی کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ایک سازش رچائی گئی ہے کیا یہ واقعی ایک کانسپریسی تھی؟ دیکھیں جو اعلانیاں ہے وہ بڑا واضح ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاننسل نے یونینمسلی اس بات پر تسلیل کیا کہ ملک میں ایک بلیٹنٹ انٹرپیرنس ہوئی ہے بلیٹنٹ لاجسٹم کیا لیا کہ بڑی مضبوط مداخلت ہوئی ہے اور مضبوط کہہ لیا ہے بلیٹنٹ کا جو بھی آپ حضور ترجمہ کر لیں تو کھلی مداخلت ہوئی ہے اور اس مداخلت کو فوری طور پر مضمت بھی کرنا چاہیے اور ڈماش بھی کرنا چاہیے اب آپ سیمنٹکس میں چلے جائیں مداخلت ہے سازش ہے جو برزی کہتے لیں لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ سات مارچ کو یہ لیٹر آتا ہے کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہوئے گا اور عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے ورنہ سنگین نتائج ہوئیں گے اور اگر ہٹا دیا گیا تو ماف کر دیا جائے گا اور آٹھ سات مارچ کو یہ لیٹر آتا ہے آٹھ مارچ کو ووٹ افن نو کانفیڈنس آتی ہے نو دس مارچ کو لوٹے باہر آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو حمایتی ہیں وہ لیدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور تین اپریل کو یارک ہوتے ہیں اس لیٹر کے عظمت مارک کا لفت ہاں ایک مہینے کے اندر اس لیٹر آنے کے بات عظمت مارک کا اس میں لفت ہاں مقامی سمولتکار کیا سیاہ سپریم کو مقامی سمولتکار یہ ہی ہے یہ پیپلز پارٹی والے اور نوم لیگ والے یہ اکتوبر سے ماملہ جگہا رہے ہیں سپریم کوٹ کے فیصلے پہ ہمیں تحفظات ضرور ہے لیکن ہم اسے تسلیم کریں